گزشتہ چار مہینے سے تھر میں خوش سالی کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے زمینیں بنجر بنتی گئیں اور کونوں اور طلابوں کا پانی خوشک ایسی صورتحال میں تھر کے لوگوں کی پتھرائی آنکھیں ہمیشہ کی طرح پہلے عبر کرم کی طرف اٹھیں اور پھر حکومت وقت کی طرف دیکھیں یہ جو کہت سالی کی صورتحال ہے یہ کوئی اچانک نہیں آئی یہ گزشتہ اگس سے ہے اور ڈیکلیر بھی ہو چکی ہے لیکن یہ ہمارے حکمرانوں کی اور انتظام کی شاید یہ پریارٹی نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ جس غربت کے عذاب سے گزر رہے ہیں ان کے متعلق کیا سٹریٹیجیز ہونی چاہیے شارٹرم لانگ ٹرم لیکن ان کی پریارٹی کچھ اور ہے اب کلچرل فیسٹیولز اتنی پریارٹی نہیں ہے ہیمن لائف زیادہ پریارٹی ہونی چاہیے لیکن بدنصیبی ہے کہ یہاں کی جو ایڈمسٹریشن ہے ڈسٹرک کی وہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک تو بدنصیبی یہ بھی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے بھتیجے بھانجے بیٹے آکے حکومتوں میں بیٹھ گئے ہیں ایڈمسٹریشن میں ایس پی ڈپٹی کمیشنر ابھی یہاں کا ڈپٹی کمیشنر جس جو سسپینڈ ہوا ہے وہ مقدم امین فہم کا بیٹا ہے سیکیٹری ہیلت ہے تو وہ چیف نسٹر کا داماد ہے اب ایسے لوگوں سے کیا طبقہ رکھ سکتے ہیں جو منسٹر صاحب چیف نسٹر صاحب خود ہیں سیکیٹری اس کے داماد ہیں اور جو ریلیف منسٹر ہیں وہ مقدم امین فہم کے بڑے بیٹے ہیں اس کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ یہاں کا ڈپٹی کمیشنر ہے ان لوگوں کی یہ پیارٹی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو تھر کے لوگوں کے متعلق کبھی سوچنا کی بھی ضرورت محسوس ہوئی ہو صورتحال اس حد تک خراب ہو گئی کہ بھوک اور پیاس سے ماہوں کی گود میں بلکتے بچے موت کی آغوش میں جانا شروع ہو گئے یوں گندم گوداموں میں سڑتی رہی اور تھر کے لوگ ایک ایک نوالے کو ترستے رہے موسیقی مجھے مطی بار دان نہیں میری بوڑی ماں کو جاننے کا حق ہے میری بوڑی ماں کو جاننے کا حق رہے کیوں گولے نہیں سوئی دوا کھانے پٹی ٹانکے کا سامان نہیں اختر ٹالپور پاکستان ٹیلی ویشن نیوز موسیقی موسیقی موسیقی